افریقی مرد اپنے نفس کو لمبا اور موٹا کرنے کے لیے تین پھلوں کا استعمال کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین ناظرین ایک صحت مند جنسی زندگی انسان کی جسمانی اور جذباتی تندرستی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے قدیم زمانے سے لوگ اپنی جنسی کارکردگی اور زرخیزی کو بہتر بنانے کے لیے مخصوص پھلوں کی تلاش میں تھے مختلف پھلوں کی ایک بڑی تعداد مردوں کی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے ثابت شدہ اثر جانتی ہے مجموعی طور پر ایک اچھی طرح سے کام کرنے والی گردشی نظام جنسی صحت کے لیے ضروری ہے اور بعض پھلوں کے استعمال سے بہت قوت وردار اور جنسی خواہش پیدا ہو سکتی ہے دوستوں افریقی مرد اپنے نفس کو موٹا اور لمبا کرنے کے لیے تین پھلوں کا استعمال کرتے ہیں نمبر ایک سیب کا استعمال کرنا افریقی مرد اپنے نفس کو موٹا اور لمبا بنانے کے لیے سیب کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ سیب کے تمام صحت مند فوائد ہیں لیکن ان کے کم معروف فوائد میں ایک پروسٹیٹ صحت سے متعلق ہے سیب کے چھلکے خاص طور پر ایسے اجزاء پر مجتمل ہوتے ہیں جو مردوں کو جسمانی طور پر طاقت دیتے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب مطالعہ نے نوٹ کیا ہے کہ سیب کے چھلکے پروسٹیٹ کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے روزانہ سیب استعمال کرنے سے مرد جنسی اور جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور ان کا نفس بھی لمبا اور موٹا ہوتا ہے نمبر دو کیلے کا استعمال کرنا افریقی مرد اپنے نفس کو موٹا اور لمبا بنانے کے لیے کیلے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ پوٹاشیم سے بھرپور پھل آپ کے بلیڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جو آپ کے اہم جنسی حصوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور جنسی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے کیلہ خاص طور پر بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ وہ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیلہ منی کے میار کو بہتر بنا سکتا ہے اور نفس کو لمبا اور موٹا بھی کر دیتا ہے نمبر تین اخروٹ کا استعمال کرنا افریقی مرد اپنے نفس کو موٹا اور لمبا بنانے کے لیے کیلے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اخروٹ سے مردوں کی شہوت اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے اخروٹ میں زنگ بھی زیادہ ہوتا ہے جراسیم کی پیداوار میں بھی اس کا اہم کردار ہوتا ہے اس طرح جراسیم کی تعداد اور حرکت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اگر زنگ کی کمی ہے تو جراسیم انڈے کے خلیے تک پہنچنے سے پہلے اپنی ساری توانائی استعمال کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ مردوں میں ذرخیزی کو بہتر بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے نفس لمبا اور موٹا ہو جاتا ہے